کلاس ٹینتھ ہسٹری کا یہ چوتھا چپٹر ہے بھارت میں راشتھواد تو اس کے ہم لوگ ابھیاس کے پرسن یعنی اتی لگو تری یہ پرسنوں کو حل کریں گے تو یہ رہا اتی لگو تری یہ پرسن پرسنوں کی کول سنکھیا ہے آٹھ تو آئیے اس کا پہلا پرسن حل کرتے ہیں تو اس کا پہلا پرسن دیکھتے ہیں گاندھی جی نے چمپارن میں کس بیوستہ کے بھرد کسانوں کو سنگھرس کے لیے پریلت کیا اس بیوستہ کا نام بتانا ہے جس میں گاندھی جی نے کسانوں کو کیا کیا تھا اس بیوستہ کو ختم کرنے کے لیے اس کے بیرد سنگھرس کے لیے انہوں نے پریلت کیا تھا تو آئیے اس کا حل کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے نیلہ صاحبوں نے اپنی کوٹھیا استحابیت کر رکھی تھی وہ کسانوں کو تین کٹھیا پر نالک کے انترکت نیل کی کھیتی کرنے کو باد کرتے تھے اس بیوستہ کے دوارہ کسانوں کو اپنی سب سے اچھی اپج بھومی سے تین بٹے بیس بھاگ پر نیل کی کھیتی کرنی ہوتی تھی اور ساتھ ہی اپنا اتپادن بھی کم مولے پر انہیں نیلہوں کو بیچنا پڑتا تھا تو اس بیوستہ سے کیا تھے کسان کا سوسن ہو رہا تھا تو اسی بیوستہ کو ہٹانے کے لیے گاندھی جی نے چمپارن میں کیا کیے کسانوں کو اس کو ہٹانے کے لیے بیرد آندولن کیا تو آپ کو انسر میں کیا لکھنا ہے آپ کو لکھنا ہے تین کٹھیا پرنان لی تو اس کے پاس چاہت دیکھئے دوسرا پرسن گاندھی جی نے خلافت آندولن کو سمرتھن کیوں دیا یہ ہمیں بتانا ہے اس کا کارن تو سب سے پہلے دیکھئے یہاں پر خلافت آندولن جو ہے اللی بند ہو دوارہ کون سے سوکت اللی اور محمد اللی انہیں اللی بند ہو کہا جاتا ہے سملی ترپ سے ان کے دوارہ خلافت آندولن پرارم کیا گیا کب 1919 میں تو اس بیوستہ کو گاندھی جی نے سمرتھن کیا تو اس کا کارن بتانا ہے کیوں کیا مہاتمہ گاندھی خلافت آندولن کو سکتے اور نیائے پر کیا مانتے تھے آگریت مانتے تھے ٹھیک ہے یعنی وہ سکتے اور نیائے کے پتھ کا یہ آندولن تھا اس لئے انہوں نے اسے اپنا سمرتھن دیا ٹھیک ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کو لکھنا ہے بس یہی انسر میں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کا اگلا پرسن پرسن کرمانگ تیسرا دیکھئے آسائیوگ آندولن میں چوری چورا کی گھٹنا کا کیا مہتو ہے ہمیں بتانا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ سمجھئے اس کے بعد انسر کریں گے پانچ فروری 1922 کو گورک پور آدھونک نام اس کا کیا ہے دیوریا جو ایوپی میں پڑھتا ہے میں چوری چورا نامک اسطحان پر پولیس نے اہنسک پردنس کا جو پردنسن کاری تھے جو اہنسہ پردنسن کر رہے تھے گولیا چلا دی پولیس کروائی نے بھیڑ میں اتجنا بڑھا دی وہ ہنسک ہو اٹھی جان بچانے کے لیے پولیس نے بھاگ کر تھانے میں سرن لی پرنتو اگر بھیڑ نے تھانہ میں آگ لگا دی اس سے 22 پولیس کرمی جندہ جنوری گاندھی جنہ اس گھٹنا سے کیا ہوا گارہ صدمہ ہوا ان کا ماننا تھا کہ اس آندولن دسہ ہین ہو کر بھٹک گیا 11 فروری کو انہوں نے تتکال آندولن بند کرنے کی خوشنا کونسا آندولن تھا ان کا تتکال ان کا تتکال ان کا جو تتکال آندولن تھا اسہیوں کا آندولن انہوں نے بند کر دیا تو پرس میں یہ تھا کہ اسہیوں کا آندولن میں چوری چورا جو گھٹنا تھی اس کا کیا مہتو ہے یہ بتانا تھا آپ کو انظر میں یہ لکھنا ہے کہ 5 فروری 1922 کو گھٹی چوری چورا نامکستان پر جو گھٹنا گھٹی تھی اس سے پربھاوی تھوکر گاندھی جی نے اپنا اسہیوں کا آندولن کیا کیا ختم کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ہی آپ کو انسر میں لکھنا ہے تو اس کے بعد دیکھئے پرسن کرمانگ چوتھا سوراج پارٹی کا گھٹن کس ادیسے سے کیا گیا اس کا کارن ہمیں بتانا ہے تو یہاں پہ دیکھئے کانگریس میں آپسی مدفیت کے کارن تناو کے کارن جو کانگریس تھا وہ دو گھٹوں میں بٹ گیا پہلا گھٹ تھا دیکھئے پرورتن وادیوں کا گھٹ جس میں برمکنیتہ کون تھے تیس بندو چترندنداز اور موتیلال نہرو وہ گھٹ تھے جو آپس میں بٹ گئے تھے وہ آمنے سامنے آ گئے یعنی ان میں کیا ہوا بیواد ہو گیا یعنی کانگریس کا بکھنڈن ہونے کے دگار پر تھا اور تک پسچادین اس کے بعد چترندنداز اور موتیلال نہرو نے انیس سو تیس میں سوراج پارٹی کا گھٹھن کیا تو آپ کو یہاں پہ دھیان سے دیکھ تو یہاں پہ دیکھئے جو کانگریس کے بکھنڈن کے بعد سوراج پارٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے سوراج کا مطلب ہوتا ہے اپنا راج یعنی یہ خود کا راج ہے تو کانگریس کے بکھنڈن کے بعد انہوں نے اپنا ایک راج بے استحابید کرنے کے لیے سوراج پارٹی کی استحابید کی کون چترنداز اور موتیلال لہرو نے انیس سو تیس میں ٹھیک ہے جو یہ راج نیتک پارٹی تھی تو چلیے اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کا اگلہ پرسن پاچھوہ پرسن دیکھئے کانگریس کے کس عدیویشن میں پونڈ نے سوہ دینطا کی مانگ کی گئی اس عدیویشن کے عدیویشن کون تھے تو دو پرسن ہے اسی میں کانگریس کے کس عدیویشن میں پونڈ نے سوہ دینطا کی مانگ کی گئی وہ ہمیں بتانا ہے اس عدیویشن کا نام اور اس عدیویشن کے جو عدیویشن تھے ان کا بھی نام بتانا ہے تو یہاں پہ دیکھئے پہلے کا انسر آپ کو لکھنا ہے دسمبر 1929 میں کانگریس کے لاہور عدیویشن میں ٹھیک ہے پونڈ سوہ دینطا کی مانگ رکھے گئی اور اس میں دیکھئے اور اس میں نیر نے یہ لیا گیا کہ 26 جنوری 1939 کو سوہ دینطا دیویشن منایا جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ سوہ دینطا دیویشن بھی منایا گیا 26 جنوری 1930 کو پورے دیس میں پونڈ سوہ دینطا دیویشن منایا بھی گیا اور دوسرا ہمیں یہ لکھنا ہے کہ اس عدیویشن کے جو عدیویشن کے جو عدیویشن کون تھے اس کی عدیویشن جوہر لال نہرون نے کی تو عدیویشن پوئی ہو جائے گا جوہر لال نہرون ٹھیک ہے تو چلیے اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کا اگلا پرسن پرسن کرمانگ چھے دیکھئے گاندھی جی نے ڈانڈی کی یاترہ کیونکہ اس کا کارن بتانا ہے پہ دیکھئے ڈانڈی یاترہ جو تھی نمک ستیاغرہ سب نے اوگیا آندولا نامک ستیاغرہ سے آرم بھوا نمک قانون بھانگ کرنے کے لئے گاندھی جی نے ڈانڈی کو چھنا تو گاندھی جی نے سابرمتی آسرم سے اس کی دوری 240 میل تھی 12 مارچ 1937 کو اپنے 78 وشوستے صحیح ہوگی اس کے ساتھ گاندھی جی نے سابرمتی آسرم سے ڈانڈی کی یاترہ آرم کی تو اس کا کارن کیا ہوا تو اس کا کارن یہ ہوا کہ نمک قانون بھانگ کرنے کے لئے گاندھی جی نے ڈانڈی کو ڈانڈی یاترہ چھنا جو نمک قانون بنائے گئے تھے ٹھیک ہے تو یہی آپ کو لکھنا ہے انسر میں تو چلیے دیکھتے ہیں اس کے بعد اگلا پرسن اس کے بعد دیکھئے ساتوہ پرسن 1932 کے پونہ سمجھوتا کا کیا پرنام ہوا وہ بتانا ہے ہمیں تو اس کا انسر اس پرکار لکھنا ہے 26 ستمبر 1932 کو پونہ میں گاندھی جی اور ڈاکٹر امبیت کر یعنی بھیم راو امبیت کر کے مد پونہ سمجھوتا ہوا اور اس کا پرنام یہاں سے دیکھئے اس میں دمیت یعنی دلیت ورگو انسوچیت جو جاتیاں ہوتی ہیں سی ایسٹی کے لئے پرانتی اور کےندریے ویدھائی کیوں میں استھان آرکچت یعنی ریزرب کرنے کے لئے یہ نینڈے لیا گیا یہاں سے لیکن یہاں تک آپ کو لکھ لینا ہے اس کے بعد دیکھئے اسیسن یعنی اتی لگو کا یہ لاشٹ پرسن ہے بیگتی جو کون تھے ان کے بارے میں بتانا ہے تو یہ آدی واسیو کے نیتا تھے جو ان کی آواجوں کو اٹھانے والے بیگتی تھے اور یہ کئی اندولن انہوں نے چلایا تھا یہاں پہ دیکھیں جن جاتی اندولن میں علوری سیتہ رام راجو کا اور ٹانا بھاگت کا پرمک ہے علوری سیتہ رام راجو کا ودرو تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ان کے بارے میں آدی واسی سیتہ رام راجو آدی واسی جو تھے سیتہ رام راجو کے بیگتیتو اور چمتکارک بیگتیو سے پر بھاوی تھے وہ انہیں اسور کا اتحار مانتے تھے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ سٹک خوگل انمانوی لگا سکتے تھے اور اس کے بعد دیکھئے سیتہ رام راجو اپنے سنگھرس میں آدی واسیوں کا درس نائق بن گئے اور ان کی ملتیو ہو گئی یہاں پہ سجا دے گئی انیسے چوبیس میں سیتہ رام راجو کے موتی سجا سنائے گئی تو پول میرا کر آپ کو انسر میں یہ لکھنا ہے کہ یہ آدی واسیوں کے برموکھے نیتہ تھے کیا تھے؟ ایک نیتہ تھے جو ان کے آوازوں کو اٹھاتے تھے ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے یہ سمافت ہوتا ہے آج کا سیسن اس کے بعد ہم لوگ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے لگو تری برسنوں کو جس کی کول سنگ کیا آٹھ ہوگی تو ملتے ہیں اس کے اگلے ویڈیو میں دھنے بات